مہرین فلکیات کی پیشنگوئی کے مطابق آئندہ کل بروزی توار 21 جون 2020 کو ہندوستان میں سورج گرہن ہوگا جو صبح 10 بجھ کر 20 منٹ سے شروع ہوگا اور تقریباً 12 بجھ کر 49 منٹ تک رہے گا سورج گرہن رب کائنات کی قدرت کاملہ کا ظہور ہے آئندہ کل جو سورج گرہن ہوگا یہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے جو مختلف ایشیائی ملکوں میں دیکھی جائے گی سورج گرہن انسانی آنکھ کے لئے خطرناک ترین ہیں ماہرین کے مطابق سورج گرہن کے دوران الٹرا وائلٹ شوائے نکلتی ہے جو انسان کی آنکھوں کی بینائی کے لئے نقصان دے ہیں لہٰذا آپ خود بھی اور گھر کی خواتین اور بچوں کو بھی خصوصی احتیاط کروائیں سورج گرہن کے وقت بچوں کو باہر سہن یا برامدے میں کھیلنے نہ دے یہ سورج گرہن اس دہے کا پہلا سورج گرہن ہوگا جسے تقریباً ایشیائی ممالک میں دیکھا جا سکے گا اور سورج اور چاند گرہن کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے بحیثیت مسلمان جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف رکھ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ اور احادیث مبارکہ کے متعلی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کا گرہن لگنا رب کائنات کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمان میں مختلف ادوار اور اوقات پر ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور ہمارے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کر سکے اور جب یہ معاملہ پیش آئے تو اسلامی تعلیمات کے مطابق بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس موقع کو گزارنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معامل تھا جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو آپ فوری مسجد کی جانب رخ کرتے اور نماز کا احتمام کرتے نوافل کا احتمام کرتے دعا و استغفار کرتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آئندہ کل جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے دعا و استغفار میں لگ جائیں نوافل کا احتمام کریں اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے تو دعا توبہ و استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے موسیقی 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 موسیقی